قرآن کریم میں بہت کامی ایسا آیا ہے کہ کسی نبی یا کسی قوم کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اللہ وحدہ اللہ شریک نے کیا ہو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اگر ایک ہی دفعہ ایک بات کو ایک جگہ بیان کر دیا جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک تصنیح کتاب کتاب کا ہی ہوتا کہ اگر ذکر کرنا آدم علیہ السلام کا رب دائی آگا میں آئے کتاب بیان کر دو سارا ختم ہو جائے قصہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے نہ اس طرح کی اللہ نے بڑھائی ہے یہ سمجھیں یہ لیکچر ہے خطبہ ہے خطبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری بات عالم بیان کرے جتنا ٹکڑہ اس کی تقریر سے مناسبت رہتا ہے جو موضوع اس نے شروع کیا جتنا حصہ آئے گا حضرت عمر کا حضرت علیکہ اس نہ وہ بیان کرے گا دوسری تقریر میں دوسرا ٹکڑا ہوگا کبھی یہی ٹکڑا کسی اور تقریر میں پھر گرانا پڑے گا مگر یہ جو ہے کہ ساری بات یہ تاریخ میں ہوتی قرآن پاک تقریروں کی شکر میں اترا ہے کہ رسول اللہ پر خطبہ ناظر ہوتا تھا ضرورت کے مطابقار مجمع کھڑے ہوتا تھے یہاں یہ مطالبہ قرآن کے ساری بات ایک دیکھا یہ آپ کتاب میں جو ہوں دوسری بات ایک دیکھتا ہے یہ قرآن کا بیان جو ہے یہ تقریری ہے تقریری نہیں خطاب ہے کہ مجمع میں لیکچر ہو رہا ہے جس میں وقت کے مطابق مناسب ہوتا ہے سمیں بیان کر گئے گا اب جو بعد میں سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید میں دہاں دہاں یہ ٹکڑے دکھ رہے ہیں اگر وہ سارا ارداء پڑھنا چاہتا ہے وہ امارا لکھ بھی یہ قصر انبیاء قصر قرآن البداغن اکٹھے کرنی وہ اپنا شاک وہاں پھورا کرے تقریر میں کیا مضاق ہے کہ میں حضرت عمر کی تغاز سے لیکر سارا بیان کر کروں وہ تاریخ پر لکھتا دے رہا وہاں تو بیان ہو رہا تقوی کوئی بات آگئے کہ حکومت کے باغ دو درویش تھے تو کرا سنا دنیا کہ پھڑے پھڑے دو وہاں گرم سے لے کر آخر تک سنا ہو اہم کہا آپ قرآن کے بارے میں سنے لیں یہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یہ تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر نادل ہوئیں اللہ کی طرف سے جیسے حرات تحریک اسلامی کہتے ہیں کوئی مخالفت کر رہا ہے کوئی سارتی کی بڑھا رہا ہے ضروری کے مطابق اس طرح اتنا ٹکڑا کی نبی کا بیان کر گیا یہ بات ذہن میں رہا ہے تو کبھی سوال نہیں پہلا ہوتا کہ باہر باہر چون کر آئی گئی بات کہیں کوئی ٹکڑا گئی تو جو تقریروں سے واقفوں جانتے ہیں کہ جب لیکچر کیے جاتے ہیں وہاں ایسے بیان ہوتے ہیں خطبے وہاں مناسب ٹکڑا ہوتا سارے میں بیان ہوتے ہیں کبھی بات کی بات میں آج کی تقریر میں کر دیں گا اگرے خطبے میں اس سے پہلے کی ہوگی وہ مناسب بات ہے وہاں ہوئی آئے تو روہ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کو کتاب ہم لیکھ رہے ہیں بیٹھا کہ اللہ ایسا ہوتا تو بہت جوہ مسئلہ جان کر رہا نمازوں کے جیسے بات میں کتاب ہے بھری یاسی دی جزاکم اللہ خیر جی مولانا قرآن کریم ہی کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بھائی کا سوال پورا پڑھتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو ترتیب اس دور کے اندر حاصل ہے میرے ناکس خیال کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو صورتیں آپ کے ابتدائی دور میں اتری ہیں وہ قرآن کے شروع میں ہونی چاہیے تھی جو آخر میں نازل ہوئی وہ آخر میں درج ہونی چاہیے تھی مگر قرآن کریم کی ترتیب بقول ان کے بالکل برعکس ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے این مطابق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ایسا کیا گیا ہے اور یہ ترتیب رکھی گئی اور اس میں کوئی خاص حکمت ہے بتاہت فرماتے ہیں جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ کسی نے بعد میں نہیں دی نہ کسی صحابی کا اس میں کوئی دخلہ یہ خود اللہ کے رسول نے یہ ترتیب کی ہے آپ کی بھی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں جبریل عمین علیہ السلام اسی وقت بتا دیتے تھے کہ یہ آیت قرآن صورت میں رکھنے کبھی تو مکملی صورت ہوتی تھی کبھی ٹکڑے ہوتے تو بتا جا جاتا تھا کہ قرآن کے ساتھ اس کو بلکہ جیسے اللہ تعالی نے یہ ذنبہ لیا تھا اِنَّا رَيْنَا دَمَا هُوَا قُرْآنَ آپ فکر مانگنا اور رسول کے یاد کرنے کی کوش کرتے ہیں بولنے نہیں جائیں گے ہمارا ذنبہ ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کروائیں اور اس کو پروا دیں فائضہ قرآن آفت طب قرآن جب پروا دیں گے تو پیسے 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 سراب اسی طرح پر اس لئے ہر رمضان شریف میں بلکہ ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے جیدی ہوتی تھی دبریل علیہ السلام آتے تھے وہ پڑھ کر سارا سناتے تھے پھر حضور بھی دراتے تھے اس کو عرض کہتے ہیں پیش کرتے تھے ایک دوسرے پر اور آخری سال جب اطلاع جیدی گئی کہ آپ کا آخری عمضان ہے دو مرد انہوں نے بھی پورا دورایا حضور نے بھی پورا دورایا اس لئے یہ ترتیب بھئی کے مطابق اور یہ وہی پرآن ہے جو لوح محفوظ میں ساتھ اس طرح اللہ کے پاس ساتھ لکھا ہوا یہ ہے باقی جو ٹکڑے ہوتر سے رہے ضرور کے مطابق وہ میں نے بیان کر دی کہ یہاں جہاد میں کوئی لوگ جائے وہ بھاگ گئے وہاں ضرور پڑھی وہ ٹکڑا ہوترا ہے اب کتاب جب بننی چیز وہی ترتیب یہ بچے میرے خطبے مرتب کریں گے پابند کیا جا کہ جس ڈیٹھ کے حساب سے میں نے خطبے دیئے اس طرح لکھو یہ کہہ مہرانا پاغل ہیں وہ تو ضرور کے مطابق اپنے خطبے لئے اب ہم کتاب بنا رہے ہیں اب تحیید کے اقضاء کریں گے دوسرے رسالت یہ بالکل اکل کی بات تو جو کہتے ہیں اسی طرح اکل کے اندے وہ نہیں بات تھی جب کہ ہم اٹھ کے لئے کتاب بننی تھی ڈیٹھ دیکھنے کی ضرور تھی کہ کب اُس راکم پھر ترتیب اور ترتیب ایسی ہے کہ ہم لوگ دونا چونکہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایتھیں ان کو پہلے کہ اگر سمجھ جائیں اور کم از کم مولانا اسرائی صاحب کی ضبر قرآن پڑھیں ان کے اُستاد پر اللہ نے یہ راز کھولا کہ یہ کیوں ہے کہ سات حصے ہیں قرآن کی اور ہر حصہ مکی سورے سے شروع ہوتا ہے پہلے مکی میں جو شروع ہو جیسے سورہ فاتحہ آگے چاروں سورتیں جو مدنی ہیں یہ ایک چپٹر پھر دوسرا شروع ہوتا ہے سورہ العنام آراف مکی ہے آگے انفار توبہ مدنی دوسرا چپٹر ختم ہوتا ہے اور ہر چپٹر جو ہے اشارہ کر رہا ہوں اور میری بے اندازہ تو آئے مولانا حمید دین کے لئے کہ یہ خزانہ جائی ہے اللہ نے ان کے لئے درگانہ کھولی برنا علماء یہی کمر جاتے کہ یوں ہی آپ نے کر دیا کہ آج سات علاق گروپ ہے مکی سے شروع ہوتے ہیں وہ مضمون چلتا جاتا ہے مدنیوں پر وہ ختم ہوتا ہے اور ایسا ہے کہ ہر جگہ ایک مضمون غالب ہے باقی بھی آتے ہیں زمین مگر کسی حصے میں صرف توحید پر زور ہیں باقی اس کے ساتھ زمین نہ لگ کہیں یہ رسالت ثابت کی جا رہی ہے کہ رسول آئے لوگوں نے مخالف کی کیا اندام ہوا تو یہ سات گروپ ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہم نے آپ کو سات مصانی دیں اور ہم کہتے ہیں دورائی ہوئی اور وہ سورہ فاتحہ یہ ہے ثدیس میں آگئے چلو اس لئے آتے ہیں کہ قرآن کا قلاصہ صرف آتے ہیں ورنہ انہوں نے کہا نہیں وہ سات جو ہے نا سب امن المصانی وہ یہ سات گروپ ہے قرآن میں سات گروپ اسی کو قرآن عظیم کا کہ سات گروپ آپ کو دیئے ہیں کہ قرآن عظیم ہے اور مصانی کیا وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دورائی ہوئی وہ کہتے ہیں کس عربی میں دورائی ہوئی جیدہ اور ماں یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی مانتے آئے نا کہ یہ مسئلہ کا مانا برائی ہو وہ کہتے ہیں کبہ برائی ہو وہ مسلیل ہوتا ہے شب سے مسلیل یہ مسئلہ ہے دو وہ جوڑا 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 وہ کہتے ہیں جوڑا جوڑا اس لئے ہے کہ ایک صورت میں ایک حصہ دوسری صورت تو اس کو مکمل کرتے ہیں جو جہاں نا جوڑے بقرہ میں بات شروعی علیہ اللہ آمین اس کا نام رکھتے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا کہتے ہیں مکتاب کو راج ہے وہ کہتے ہیں کیا راج ہے اللہ تعالیٰ ایسی بات اتارتا ہے جو پتا ہی نہیں حتی کہ لوگ کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا تھا کچھ کہتے ہیں نہیں حضور کو پتا تھا وہ کہتے ہیں لوگ تھی خلاف نہیں مسلمان بھی ایک کافر ہے کہ کیا کلام ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ کہا تو پاغر ہے دیوانہ تو کچھ نہیں چی بات صورتوں کے نام تھے جیسے اور طریقہ نام رکھنے کا ہمارے ہم بھی ان لوگ جانتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام کاف ہے اب کاف رکھا ہوا اس کا نام کیا نام ہے پارکہ اور ماں کیا ہم کہتے ہیں یہ صورت کم سے ہے یاسیر یہ کیا ہے تاہا نام دیتے ہیں حضور نے کہا بھی یاسیر پڑھو نام ہے میرے رکھنے جائے اس کو گھڑا کہہ جائے اس کی اور کیا کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں جہاں یہ صورت شروع ہوکی شروع میں جیسے سبق کا اوپر روان آتا کہ قائد آدم یا پاکستان بات شروع میں سے پہلے اللہ کہتا ہے حاضر علف الامین کہ یہ صورت علف الامین شروع ہو رہے ہیں نام لے دیا اس کا ہم بھوٹن سارے بچے بیٹھے کہ یہ پرچہ علف ہے یہ پرچہ بے ہے اب علف بے کہ اوپر کرتے ہیں پرچہ کے علف بے پہلے علف ہیں دوسرا بے اور یہ بھی بات رہنگ ہے کہ کچھ کہے گا کہ کئیوں صورتوں کے نام اچھی ہیں شروع کی دو صورتیں بے علف الامین ہیں آگے جا کر بھی جو ہے صورت اللہ علف الامین انہوں نے کہا جو میری بات پر لے بان دے گا جب دیکھے گا بے سکت سو سورت کے بعد آئے بات وہی ہوگی جیسے ہم سبق دوسرا کاجی عظم ایک پھر کئی سبق انگریبی کے ختم ہو کر پھر کاجی عظم نمبر دو علف الامین جو ہوگی ایک ہی بات چلے جو علف الام راہ ہوگی بڑی باتیں ان پر اللہ نے کھولی مگر افسوس ہے کہ لوگ دشنی میں اندھے ہو جاتے ہیں گھامنی پڑھتے پھرائی کیا کر رہا پڑھو اور میں نے کئی برے بھی یہ عالموں سے سنان جنل پڑھی کہ اب کسی کا شکانی دنیا میں چلے گا سوائے صلاحی موضوع دی بھی رہ گیا اور سارے قرآن کی کونجی اس کو ہاتھ آئی کہ یہ سات گروب کس طرح ہیں مدنی مکی سے مدنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو درمیان میں مکی آجائی جب مدنی کہ یہ بناوٹی بات ہے یہ آپ نے خود کروئے کہاں اللہ رسول نے لکھا مکی ملنی جو گروب بتایا میں نے کہ مدنی سے شروع ہوگا آخر اس گروب کا مدنی پر ہوگا وہ مدنی صورتیں ہوں گی اور اس گروب میں ایک ہی بات نہ آگے سے آگے پکتی ہے بڑی بات مثلا انہوں نے کہا ڈبل کو کہتے ہیں دورہ جس لیے ایک جو ہے نا سورت اور دوسری سورت کا دوسرا حصہ ہے اس کو مکمل کرنی ہے یہ بات قرآن مجید کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی قرآن کی عظمت کا پتا چلتا کہ یہ جسول نے اللہ کے اشارت کس طرح اس کو اکٹھا کی جی